بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بلوچستان کی میڈیا کو دوستو السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم میرے لیڈر عمران خان صاحب نے الیکشن دو ہزار اٹارہ میں یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئیں گے تو میں بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر لاؤں گا دوسرے صوبوں کے برابر لائیں گے جیسا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اقتدار میں ہاں گئے ہم نے بلوچستان کیلئے بہت بڑے بڑے منصوبے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ڈالے ہیں اور آپ لوگوں کو میڈیا کے بھائیوں کو زیادہ پتہ ہے کہ ہم جو بلوچستان پچھلے ستر سالوں سے میری امیوں کا شکار کیوں رہے ہیں اور کس لیے رہے ہیں آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے ہاں جو ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بلوچستان کو فوکس کیا ہے بلوچستان کے لیے جو بڑے بڑے منصوبے رکھے میرے خیال میں آج تک بجٹ کو جو دو تین مہینے ہوگے لیکن آپ میڈیا نے اس پوائنٹ کو کبھی بھی آئی لائٹ نہیں کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے بلوچستان کو سب کچھ دیا ہے آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے اپنے ان ووٹرز کو اپنے ان لوگوں کو یہ بتا سکے کہ خان صاحب نے دوہزار اٹارہ کے الیکشن میں جو وعدہ کیا تھا وہ کسی حد تک انہوں نے پہلے بجٹ میں ہی کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کے نالج میں یہ بات ہے کہ خان صاحب نے کوئٹا کی خوبصیراتی اور ترقی کے لیے جو ہمارے لوگ بنیادی ان کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ ہم پینے کے صاف پانی انہوں نے کوئٹا پیکج دس حرب روپے رکھے گئے اس دس حرب کو ہم انشاءاللہ بلوچستان کے عوام اس پیشلی کوئٹا کے عوام کو پینے کا صاف پانی انشاءاللہ ہم ان کے ڈیلیز تک پہنچائیں گے میرے میڈیا کے بھائیوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے حوالے سے پوزیٹیو ریپورٹنگ کریں کیونکہ ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے بلوچستان کے حالات دیکھے تھے اور آج بھی الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس جو بلکل صاف شفاف کام کر رہے کئی کرپشن آپ کو نظر نہیں آ رہے لوگ کچھ کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچتے یہ خان صاحب کی ایماندارہ قیادت اور لیڈرشپ ہے جو ہم اس طرح تک مجبور ہو گئے کہ ہر کام ہم ایمانداری سے کریں آتے ہیں ہم اپنی پروجیکٹس کی طرف آپ یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی گوک میرے ساتھ ہے آپ اس کو اٹھا کے دے کے جو جو بلوچستان کے لیے ہم نے منصوبے لائے وہ سب ہم نے اس میں انڈرلائن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو بلکل آپ اس کو دیکھ سکتے اسپیشلی ہم پی ٹی آئی نے بلوچستان میں روڈوں کو فوکس کیا ہے کہ ہم جب ہمارے روڈے بنیں گے تو ہمارے پورے پاکستان کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں گے اور ہمارے جو سارے وسائل جو ہیں ہم اس کو بروئی کا لائے سکتے کیونکہ کسی بھی ملک کا یا صوبے کا یا علاقے کا ڈسٹرک کا ترقی کا داروں مدار روڈوں پر ہوتا ہے ہم نے ایڈوکیشن کو فوکس کیا ہے ہم نے جو ہمارے جو قولیٹی ایڈوکیشن ہے ہم بدقسمتی سے اس وقت تک ہم اپنے ایڈوکیشن میں ریفارم نہیں لائے سکے لیکن الحمدللہ ہم فیڈرل کے حد تک ہم نے بہت اس میں ریفارمز لائے لیکن چونکہ یہاں ہم کولیشن میں ہیں اور ہم اپنے ایتیادیوں کے ساتھ ملکے بلوچستان کے لئے کام کر رہے میرے میڈیا کے بائیو آپ پاکستان کے بلوچستان کے وہ پلر ہے اگر آپ بنانا چاہے تو بلوچستان بھی بن سکتے پاکستان بھی بن سکتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لئے کم از کم پوزیٹیو ریپورٹنگ کریں کیونکہ ہم لوگ وہ ہیماندارانہ قیادت ہے وہ ہیماندارانہ وکمران اور حکومت ہے کہ ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں نہ ہم کرپشن کرتے ہیں نہ اس طرف جاتے میں آؤں میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جو دس عرب کوئٹا پیکج رکھا ہے اس کے علاوہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو گنوا ہوں کہ اس نے بی این پی کے قاہد اختر صاحب کو جو ہے دس عرب روپے اس نے الگ سے بلوچستان کو ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں تمام بلوچستان کے جتنے بھی کولیشن میں شامل ایمینے سے ان کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے دیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ خود ابھی اندازہ لگائے اتنے پیسے اگر بلوچستان پر لگیں گے تو بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر بدل جائیں گے اگر ہم واقعی بلوچستان کو خود تبدیل کرنا چاہے اس ٹیم ہم جام صاحب کے قیادت میں بلوچستان کو بنانے کے لیے نکلے اور انشاءاللہ بلوچستان کو بنا کے رہیں گے میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ ہم جو بے روزگاری کے حوالے سے بلوچستان حکومت نے اتنے ویکینسیاں اناؤنس کیا ہے انشاءاللہ وہ سب ہم میرٹ کے بنیاد پر دیں گے اور میرٹ پر دیں گے یہ لوگوں کے باتیں ہوں گے کہ بھئی بیج دیا جا رہا ہے یہ پچھلے گامنٹ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اماندارانہ قیادت کے ساتھ ہی میرٹ کے جو انہوں نے سپریم کا انشاءاللہ میرٹ کو ہی فالو کریں گے میرے میڈیا کے بھائیوں بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ ہم آرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ کوئٹہ ہائی ہوئی تھے انہوں نے لوگوں سے کہا آتا کہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے اس کے بعد میڈیا میدان میں نکلے تو بہت سارے طرف سے آواز آئے کہ ہم بلوچستان کو نہیں جانتے ہم وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ پورے پاکستان ہمارے وسائل کھا رہے ہمارے وسائل لے رہے لیکن کوئی ہمیں پہچانتے نہیں ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ کوریج کریں آپ کی میڈیا کے بلوچستان کے جو میرے سامنے چینلز ہیں میں ان کی ایڈ سے میں مرکز سے گزارش کروں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوریج میرے میڈیا کے بائیوں اتنے محنت کرتے ہیں یہاں سے ریپورٹنگ کر کے بیشتے ہیں وہ سیکنڈوں میں ان کو ختم کر دیتے ہیں نہیں ہمیں بھی اتنا ہی کوریج ملنا چاہیے جتنے باقی پرووینسز کو ملتے ہیں ہمیں بھی اتنا ہی چاہیے آپ یہاں جو میرے میڈیا کے بائیوں یہ گواہ رہنا کہ ہم انشاءاللہ جب ہمارا اقتدار ختم ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان جو پرانا تھا ہب نیا کیلئے جو تبدیلی کے نارے لگا رہے وہ تبدیلی آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ تبدیلی آپ لوگ دیکھ رہے ہو آج ہم بیٹی آئی بلوچستان جو ہمارے صوبائی کی عادت یہاں بیٹے ہیں ہم آپ کے تواسط سے یہ اپنا میسج ان اپنے ووٹر سپورٹرز کو کنوے کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم ان کی لئے کر رہے اگر وہ ان تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں وہ اس میں ہم زیادہ خردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں لیکن میرے لیڈر میرے قاہد نے جو وعدہ کیا تھا کہ بلوچستان کو میں دوسرے صوبوں کے برابر لاؤں گے انشاءاللہ یہ پہلے بجٹ نے ثابت کر دیا کہ ہم بلوچستان کو فوکس کر رہا ہے اور ہمارا فوکس انشاءاللہ بلوچستان ہی رہ گیا مرکزی جو ہمارے مرکز میں ہماری گورنمنٹ ہے ہم وہاں جو باقی دو صوبوں میں ہماری اپنے فلج فلج ہماری گورنمنٹ ہے وہاں تو ہم تاجروں سے ملتے بھی ہے ہمارے فیڈرل منسٹر بھی جاتے ہیں ان کو ٹیم دیتے ہیں ایون کے خان صاحبی وہاں جب جاتے ہیں تو لازمی تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں تاجر برادری ہمارے وہ بلوچستان پاکستان کے وہ برادری ہے وہ طبقہ ہے اگر ان کی کنٹیبیوشن نہیں ہوں گے تو ہمارے محشت آگے نہیں جائیں گے لیکن ان کا بھی کسور نہیں ہے جو انہوں نے پچھلے ادوار دے کے ہیں وہ پچھلے ادوار اس ادوار کو کمپیر کرنے کی کوشش کے رہے that is why ہمارا اور ان کا تھوڑا سا بند نہیں رہے باقی الحمدلی اللہ سب چیٹا رہے میں تھوڑا سا ایسپلین کر دوں دراصل میرے تعلق بھی تاجر برادری سے ہے اور پچھلے دنوں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری سانت جو ہے بلکل تھپ ہماری سانت پہلے سے تھی وہ تقریباً ففتی سے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بند ہو گئی تھی اب پھر بھی چل رہی ہے ہمارا ایک ایشو آ گیا تھا ٹیکس کے معاملے میں خصوصاً انہوں نے چوکر اور اس پہ سیلز ٹیکس آٹے پہ سیلز ٹیکس رکھا تھا پھر ہم نے آہ فیڈل گورنمنٹ سے نیگوزیشن کر کے ان کو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارا ہمارے یہ مسئلے ہمارے یہ کنسرنز ہے یہ ڈائریکٹ عوام پہ بوجھ ہے خاص کر بلوچستان پہ تو کے پی کے پہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہمارے جو سیلز ٹیکس تھے چوکر کہتے اور آٹے کہتے انہوں نے بالکل ویڈرا کر دیئے یہ ہمارے کنسرنز ہے اور دوسرے تاجر برادری تاجر برادری ٹیکس دیتی ہے پہلے جو دیتی تھی ان کو اعتبار نہیں تھا ان کو وہ فیت نہیں تھا گورنمنٹ پہ کیوں ہی ہمیں ریٹرن میں بھی ہمیں سہولیات دیں گے جبکہ یہ اب ایسا نہیں ہے اب وہ انشاءاللہ اسی طرح اسی کرائٹیریا میں آ رہے ٹیکس جو پریویسیز اس میں آ رہے ہیں اور وہ ٹیکس بھی دیں گے اور ان کو پتا ہے کہ خان صاحب نے یہ ٹیکس جو ہم سے لیں گے وہ واپس اس کی ریوارڈ میں ہمیں وہ سہولتی بھی دیں گے تو یہ یہ میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ایشو تھے بہت بڑے پاکستان نیول کہتے ہیں فلاور میل ایسوسیشن کے انہوں نے ان کو کر دیا اور ہمیں اسی طرح کام کرنے دیا گیا جس طرح پچھلے ادوار میں ہم کام کرتے تھے